السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب روس میٹ بانس کی ریسپی آج آپ کو لیکن ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی تیار ہوتے ہیں اس کو بنا کر آپ سٹور کر کے رکھ لیں ون ویک تک یہ بلکر نہیں خراب ہوتے ہیں میکروے میں رکھیں گرم کریں اور سرف کریں بہت ہی پرفیکٹ بریک فاس کی یہ ریسپی ہے تو ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے میٹ بانس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آدھا کیلو ہمیں کیمہ چاہیے ہوگا کیمہ آپ کا بلکر ڈرائی ہونا چاہیے جس کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے اور مسالہ میں ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا گارلک پورڈر ایٹ کر دیں گے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ایک پیاز ہے بڑی میرے پاس اس کو میں نے فائن چاپ کیا ہوئے اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس کا جتنا بھی ایکسٹر وارٹر تھا وہ میں نے نکال لیا ہے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر دیں گے پیاز میں جو ہے پانی کے مان بلکر نہیں ہونی چاہیے اور کیمہ میں بھی پانی کے مان بلکر نہیں ہونی چاہیے یہ بہت ایپورڈٹ ہے ورنہ آپ کی جو بالز ہیں وہ فرائی کرنے میں یا بیک ہونے میں کھل جائیں گے چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے تو آج آپ نے میڈیم رکھنی ہے جو آئل ہے یہ آپ کا زیادہ ہائی گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم اپنی باز ڈال دیں گے اور تھوڑتے دے بعد چمچھ ہلاتے رہیں گے جب اچھا سا نائس سا کلر آ جائے گا تو اس کو نکال لیں گے میڈ بول کو اپنے بلکر نہیں کرنا ہے اس ٹیپ پے بیک ہوں گی تو یہ اچھی طرح ہماری جو میڈ بول ہیں یہ تیار ہو جائیں گے اگر آپ اس ٹیپ پے اس کو اوورکک کر دیں گے تو جب آپ اس کو پیک کریں گے تو آپ کی جو میڈ بول ہیں یہ سخت ہو جائیں گی تو اس چیز کا ضرور خیار رکھئے گا کہ اس کو ذرا جوسی رہنا چاہیے جائیں کہ زیادہ آپ نے اوورکک نہیں کرنا ہے تو ہماری میڈ بول سیار ہو گئی ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر برٹکی جو دو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چیئے گا ایک انڈا ون ٹی سپون ہم بھر کر نمک استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ایسٹ کا استعمال کریں گے فور ٹیبل سپون ہمیں چیئے گا ڈرائی ملک پورڈر اگر آپ پس ڈرائی ملک پورڈر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈرائی ملک پورڈر نہ ڈالیں اور دودھ کی مدد سے آپ یہ دو گوند لیں تو ایک ہی بات ہو جائے گی لیکن میں پانی سے گوند رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں ڈرائی ملک پورڈر کا استعمال کیا ہے اور تھوڑ سا مکس کر لیا ہم نے سب چیزوں کو اب اس میں ہم ڈال دیں گے میدہ تھوڑ سی دو آپ نے سخت گوند نہیں ہے نرم دو نہیں گوند نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس بریٹ کو ایک شیپ دینی ہے نا تو بہت زیادہ اگر سوفڈ ہوگی تو آپ شیپ نہیں دے پائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہم نے گوند لیا اب اس میں شامل کر دیں گے بٹر بٹر آپ کا سوفٹ ہونا چاہیے میلٹڈ بٹر نہیں یوز کرنا ہے آپ نے اور بٹر کے ساتھ اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے گوند لیں گے اب اس کے اوپر نیچی ہلکا سا آئل لگا لیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ سوفٹ رائے اور اچھی طرح سے رائس ہو پائے اور اس کو کور کر دیں گے ہم کسی بھی پلاسٹک ریپ کے ساتھ اگر پلاسٹک ریپ نہ ہوتا پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور کپڑا بھی رکھ کے آپ اس کو ریس پر رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں ہماری ڈو کتنی اچھی پھول چکی ہے اب بہت ہی آرام سے اپنی ڈو کو ہم اس میں سے نکال لیں گے نکالتے ہوئے ہاتھ پر تھوڑا سا آپ آئل لگا لیں تاکہ ڈو آپ کے ہاتھ پر چھپکی ہے زیادہ ڈو ایسے بہت زیادہ بن تیار ہو سکتے ہیں تو آدھے ڈو کو میں فریز کر دوں گی بہت اچھی فریز بھی ہو جاتی ہے اور آدھے ڈو سے ہم بنائیں گے باقی بنز ڈو کے اوپر تھوڑا میدہ ڈال دیں گے اور میدے کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے میدہ زیادہ نہیں ڈالے گا ونہ آپ کے جو بن ہے نا یہ سخت ہو جائیں گے اس کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کسی کوکی کٹر کی مدد سے گول گل سے آپ شیپ کاٹ سکتے ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کو کتنے بڑے بند بنانے ہیں اس حساب سے آپ کو کٹر کا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ذرا مینی سیز کے بند بنا رہی ہوں اس لئے میں نے چھوٹا کٹر یوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سیڈوں سے میں نے اس کے چار کٹ لگا لیا ہے تھوڑا سی موزوریلہ چیز کا استعمال کریں گے اور اس کو پر ہم رکھ دیں گے وہ فرائی کیوئی میٹ بول جو ہم نے فرائی کی دی شروع میں اور اب آپ دھیان سے دیکھئے گا فلاور میٹ بند کی شیپ میں کس طرح بنا رہی ہے کیونکہ ہم نے فلاور شیپ دینی ہے اس لئے تو ہم نے اس کا نام فلاور رکھا ہے تو اس کو ہم فلاور شیپ کیسے دیں گے تو آپ غور سے دیکھئے گا اور اگر آپ بڑے سائز کے بند بنانا چاہتے ہیں اور آپ پیٹل زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے چار کٹ لگایا تھا آپ چھے کٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس طرح کا جو ہے اپنے بند کو شیپ دینا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فلاور میٹ بند کی جو شیپ ہے وہ آ چکی ہے اب ان سب بند کو ہم ایک بیکنگ پین میں شیپٹ کر دیں گے نیچے سے آپ کو آئل لگانے کی گریس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹ آپ نے اس کو پین کے اندر رکھ دینا ہے جس میں بھی آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور اس کو کور کر دیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لئے ریس پر رکھ دیں گے تاکہ جو مارے بند ہیں یہ تو اسے پھول جائیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارے بند ماشاءاللہ بہت اچھے پھول چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم انڈا اور دہی کو مکس کر کے جو ہے نا وہ لگائیں گے اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تو آپ خالی انڈا بھی لگا سکتے ہیں اور انڈا اور دہی نہ ہو تو آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں ان سب کا کام سیم ہی ہوتا ہے کہ برٹ کو جو ہے اوپر سے اچھا کلر لاسکیں اور برٹ بیک ہوتے ہوئے جلے نا اور اس کے اوپر جو بھی ہم سیڈ ڈالیں گے نا وہ چپک جائیں اس کے اوپر وہ گیرے نا اور اوپر سے تھوڑا سی میں نکلونجی ڈال دی ہے اور ساتھ میں ہم چیز بھی ڈال دیں گے اوپر سے تاکہ اس کو مور چیزی بنا سکیں 180 celsius پہ اس کو 20 سے 25 منٹ کے لئے بیک کر لیں گے تقریبا 25 منٹ ہو گئے تھے اور ہماری بند ماشاء اللہ کتنی اچھے بیک ہو چکے ہیں کتنا نائس کلر آیا اس کے اوپر اب گرم گرم بند کے اوپر ہم بٹر ہلکی سی کوٹنگ کر دیں گے بٹر نہ ہو تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کرے گا کہ آپ آلیو آئل کا استعمال کریں گرم گرم اپنی فیملی کو سرف کریں بہت ہی مزے کہ جوسی چیزی سے یہ بند تیار ہوتے ہیں آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے فریج میں رکھ لیں ون ویگ تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے جب بھی آپ نے فیملی کو سرف کرنا ہو تو ون ویڈ کے لئے میکروے میں رکھ دیں تو یہ دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا نیکس ٹائم ملتے ہیں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ